بسم اللہ الرحمن الرحیم روز مرہ زندگی سے مسائل لے کر اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ان کے آسان حل تدویز کرنے والے یوٹیوب کے سب سے بڑے چینل نقش شفا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں آج آپ لوگوں کے لئے نو اور دس محرم الحرام کے حوالے سے بہت ہی زبدیس وزیفہ لے کر حضرت ہوا ہوں آپ نے نو اور دس محرم الحرام کو عشاء کی نماز کے بعد یہ وزیفہ کرنا ہے انشاءاللہ آپ کی ہر جائے حاجت پوری ہوگی اور اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوں گا اور اللہ پاک اپنے خدانوں سے ایسا نوازے گا انسان سورت دن بھی سکتے ہیں سورت النحل کی آیت نمبر اٹھارہ اور وہ آیت یہ ہے وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوْهَا اِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ سورت النحل کی اکتیس نمبر آیت ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَا آپ نے نو اور دس محرم الحرام کی رات کو عشاء کی نماز کے بعد اول آخر درودِ ابراہیم پڑھ کر سورت النحل اور سورت نجن کی دو آیتوں کو دو سو بار پڑھنا ہے اور اس کے بعد اپنی حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مامنی ہے انشاء اللہ تعالیٰ دو دن کے بیسے کے بعد اللہ پاک آپ کی ہر حاجت لازمی پیری فرمائے گا انشاء اللہ اگر آپ کو ہماری وڈیو اچھی لگئے اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ